سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے جو ٹی وی ہے اس پہ ایک پکچر جو ہے میں نے فریز کی ہے وہ اسے دیکھیں میرے بہت فیوریٹ جو ہیں رہ چکی ہیں شوے بکتر بچہ بچہ جانتا ہے انہیں جب بھاگ کر آتے تھے تو کتنی فاسٹ ان کی بال ہوا کرتی تھی بال بیک تم چہرے پہ کرمی اور کیا بات تھی لیکن جو آج میں بات کرنے والا ہوں کہ ابھی جو افغانستان اور بھارت کا میچ ہوا ہے اس کے بعد شوے بھائی نے یہ ڈالا ہے اپنا ویڈیو ان کے یوٹیوب چینل پر جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سوال ہیں کہ افغان کے جو کیپٹن تھے انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کچھ بولنگ نہیں کیا جو پلیئرز فیلڈنگ لگائی تھی اس پہ سوال ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ جو میچ فکسنگ کے جو ٹرینڈ چلا ہے کہ اس کو آپ ہوا نہ دیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کی ٹیم بہت ٹریٹ ونٹی کی اور بہت دھگڑی ایک ٹیم ہے جو دعوے دار بھی تھی اس کی تو وہ کیسے میچ ہارے جو پہلے دو میچ پاکستان سے ہارے اور اس کے بعد نیوزیلینڈ سے ہارے تو بات تو ہاں ان کی باتوں سے کچھ ایسا لگا مجھے جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی کوششن ہے کپتانی کے طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ شاید ان کے دل میں شک ہے تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھے انسان ہے وہ پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر بس بات مت کیجئے جو صحیح بات ہے ان کی باتوں سے سن کر مجھے لگا کہ شاید جو پہلا میچ ہے اس پہ بھی کچھ کہیں ایسا تو نہیں تھا کیونکہ بہت پیسہ جو ہے وہ انڈیا پہ لگا ہوگا کہ انڈیا کی جیت تو وہ پکی مانی جاتی تھی اس وقت تو اگر سچ مچ ہی انڈیا جیت جاتا تو جو بکیز ہیں ان کو تو نقصان ہو سکتا تھا اور شاید وہی سچویشن نیوزیلینڈ کے خلاف بھی تھی کیونکہ وہی مانا جا رہا تھا کہ یہ تو کوٹر فائنل ہو گیا تو وہاں بھی انڈیا کی ٹیم کھیل نہیں پائی بڑی ٹیم تھی کیوں نہیں کھیلی یہ بھی سوچنے والی بات ہے اور افغانستان کے خلاف تو ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر فکسی کرنا ہے تو وہ افغانستان کے خلاف ہی کیوں کیا پلئر تو نیوزیلینڈ کے بھی ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں آئی پی ایل میں کچھ ایسا بھی کہا جا رہا ہے شاید سنا ہے کہ شاید افریدی بھائی نے بھی کچھ اس طرح کی کہی ہے کہ میچ جو ہے وہ فکس تھا اب میں تو اس بات پر بشواس نہیں کرتا کیونکہ خود شوئے بھائی جانتے ہیں کہ بہت زندگی میں کتنے میچز انہوں نے کھیلے ہیں بہت سے جیتے ہیں بہت سے ہارے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ اگر فکسنگ فکسنگ نہیں ہے کچھ بھی تو پھر جو پاکستان کی ٹیم نے اس بار کیا ہے جو پاکستان کے ینگ پلئیرز نے کیا ہے وہ باوجود اس کے کہ شوئے بھائی کھیلتے تھے وکار یونس کھیلتے تھے وسیم اور کتنے بڑے بڑے جو بیٹس مین اس وقت پاکستان کی باس ہے باوجود اس کے یہ جو کیا بولتے ہیں کہ بارہ بار پاکستان کی ٹیم ہاری ورڈ کپ میں بھارت سے بیس پچیس سال نہیں جیت پائیں تو اتنے بڑے دیکجوں کے بعد باوجود وہ ٹیم جو ہے وہ نہیں جیت پائی تو جو شہین افریدی نے بابر نے کیا ہے رزوان نے کیا ہے اور عاصف نے جو کیا ہے پیچھے کیا بات ہے کمال ہے بہت 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 آئی ہو آپ اسی طرح سے کھیلیں دل کھول کے کھیلیں اور جیسا کہ شوے بھائی نے بھی کہا اس ویڈیو میں ٹپنی کرتے ہوئے کہ ان کی تمنا ہے کہ ہندوستان کا اور پاکستان کا ایک بار کہیں فائنل میں پھر سے مقابلہ ہو تو بہت مزا آئے گا باقی باقی کھیل تو صرف کھیل ہے کون جیتا کون ہارا یہ کہانی پھر صحیح لیکن میری طرف سے بہت بہت مبارک بات آج ہندوستان کو کہ انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی اس سے پہلے دل بہت دھکا تھا جب وہ نہیں کھیل پائے تھی اور پاکستان کو دل سے دعائیں ہیں کہ سیمی فائنل میں تو جا چکے ہیں کہ آپ سیمی فائنل میں بھی جیتیں اور کاش کہیں ایسا ہو کہ ہندوستان بھی سیمی فائنل میں پہنچے اور جیتے کیا بات بہت ہی مزا آئے گا بہت بہت مبارک جیتنے والوں کو اور جو نہیں جیتے ہیں ان کو بھی کیوں نہ افغانستان نیوزیلنڈ کو ہرا دے ارے واہ ہم تو ضرور دعائیں کریں گے تو بہت بہت شکریہ شوئے بھائی آپ کے ویڈیو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں تو اچھا ہے کہ آپ دل سے باتیں کرتے ہیں اچھی لگتی ہے لیکن سیدھی بات کیا کیجئے کئی بار گمہ پرا کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کا اپنا سٹائل ہے موسیقی موسیقی